بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اچھے جب آپ کاؤسٹ اکاؤنٹنگ سائیکل کے حوالے سے ہمارا جونا وہ ٹاپک ہم لوگ جونا وہ چلا رہے تھے اور ہم پڑھ رہے تھے تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور تقریباً اب یہ سمجھ لیں کہ یہ ٹاپک بھی وائنڈنگ اپ کی طرف ہے اور سلیبس آپ کا آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے تو دیکھیں ہم نے اس سے پہلے مختلف انٹریز جونا وہ سیکھیں مطلب میٹیریل کے لیبر کے اور ایفو ایچ کے حوالے سے پھر سیل کے حوالے سے انٹریز جونا وہ ڈسکس کی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جی انہی انٹریز کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی یعنی اصل میں دو قسم کی بکس ہوتی ہیں ایک ہیڈ آفیس کی بکس یعنی ایڈمن آفیس کی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایڈمن آفیس والے جونا کچھ اکاؤنٹس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور سیکنڈلی جونا وہ فیکٹری کی بکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی یعنی دونوں اکاؤنٹس مثال کے طور پر اگر فیکٹری آور ہیڈ کا اکاؤنٹ ہے تو یہ اس کا جونا وہ ہیڈ آفیس سے یا ایڈمن والوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا فو ایچ کو ریکارڈ فیکٹری کی بکس میں ہونا چاہیے اور اسی طرح اگر اکاؤنٹس سیوبل ہے اگزیمپل دے رہا ہوں میں ٹھیک ہے جی اکاؤنٹس سیوبل کا اکاؤنٹ ہے تو فیکٹری سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ ایڈمن آفیس یا ہیڈ آفیس کی بکس میں ہی یہ اکاؤنٹ جونا وہ ریکارڈ ہونا چاہیے تو ہم نے انٹریز میں اکاؤنٹس دیکھنے ہیں جس اکاؤنٹس کا اکاؤنٹ کا تعلق جو ہے فیکٹری سے متعلقہ ہوگا وہ فیکٹری کے بکس میں جائے گا اور جس اکاؤنٹ کا تعلق ہیڈ آفیس یعنی ایڈمن سے ہوگا وہ ہیڈ آفیس کے بکس میں ہم منٹر کریں گے اور جو ڈیفرنس آئے گا اسے آپ فیکٹری لیجر اور جنرل لیجر اکاؤنٹ کے نام سے جونا وہ لکھیں گے ٹھیک ہے جی دیکھتے ہیں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے ایسا انٹریز آپ کو آتی ہوں تو اس میں جونا وہ ایسا چیشو کوئی نہیں ہے اور انٹریز آلموسٹ وہی والی ہیں جی question number 4.5 دیکھئے کہہ رہے ہیں جی following are the transactions in the summarized form of القبیر chemical factory for the month of june اب یہاں پہ انٹریز وہی والی دین ہوں گے ساری کی ساری ٹھیک ہے جی کہ آپ نے material purchase کیا اور issue کیا اور پھر issue ہوا ہوا واپس آیا یا whatsoever جو بھی پھر payroll کی انٹریز ہیں ٹھیک ہے جی اور پھر انٹس اور پھر آخر میں تو آخر میں جو ہے نا وہ آپ کو requirement جو دی ہوئی ہے نا pass general entries for the above transactions in head office books and factory office books using two parallel columns head office books اور factory office books اب آپ one transactions پڑھتے جائیں گے اور اس کے مطابق entries دیکھیں گے کہ کون کون سی ہونی چاہی گے اور اس کو divide کیسے کرنا بifurcate کیسے کرنا ہے مختلف دونوں اب اس میں دیکھیں آپ کے سب سے پہلے کہا جا رہا ہے direct material of rupees one like twenty thousand and direct material of rupees eighteen thousand were purchased during material account to voucher payable کی entry ہوتی ہے اب دیکھیں آپ اس میں کہ یہاں پہ آپ نے دو columns بنا لینے ہے just like head office اور factory office books تو voucher payable اس کا تعلق ظاہر ہے آپ کا head office سے ہے وہ آپ credit کریں گے head office کی books میں material کا تعلق factory سے ہے وہ factory والے material account to voucher payable تو اس کو material کو آپ نے debit یہاں پہ کیا voucher payable کو credit head office کی books میں جو difference ہے یہاں پہ factory ledger آجائے اور یہاں پہ general ledger clear اب جو material آپ نے واپس کی ہے اس کی entry reverse ہوتی ہے voucher payable to material voucher payable again ظاہر ہے head دینا ہے ٹھیک ہے جی الگ سے divide کر کے آپ نے entries کر نی ہے اور جیسے suspense account سے آپ fill in the blanks کرتے ہیں یہاں پہ general ledger اور head office کے books account use ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی material requisition summary مطلب material issued direct material indirect material shipping supplies اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ work in process foh control account اور selling expense marketing expenses two material ہوتا ہے تو work in process foh control account two material یہ تو ہیں selling expense کے بجائے یہاں پہ general ledger آجائے گا کیونکہ selling expense marketing expense factory سے متعلق نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آجائے general ledger اور جب کہ یہاں پہ آپ work in process اور foh کی بجائے factory marketing expenses account to factory ledger account clear اب next دیکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ direct material of piece four thousand five hundred indirect material of piece five hundred were returned back to store room ٹھیک ہے جی یعنی آپ کا material ہے وہ واپس گیا ہے store room میں تو اس میں دیکھیں shipping supplies یا selling expenses تو نہیں ہے material account جو account رفت میں آپ entry کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ material account to work in process to foh control account اب تینوں ہی accounts factory سے متعلق ہیں it means head office میں entry نہیں ہوگی اچھا جی اس کے بعد next material of rupees 8000 was made on the receipt of consignment it was directly delivered to factory for use in production previous question میں ہم transaction کر چکے ہیں آپ نے material purchase کیا directly issue کر دیا اب اس کی اصل entry work and process account to voucher payable definitely head office میں آئے work and process جو آپ factory office میں آئے اور باقی general ledger اور factory ledgers آجیں گے next آجاتا ہے جی payroll payroll کا یاد رکھی ہے payroll کی ہم total 5 entries کرتے ہیں پہلی 3 entries totally head office سے متعلق ہوتی ہیں پہلی 3 entries totally head office اب یہاں پہ دیکھیں ایک چیز نئی آرہی ہے gross salaries and wages for the month as shown by payroll register were 95 thousand deduction of income tax at source total 3000 اب یہاں پہ income tax بھی آگیا ہے провident fund تو definitely ویسے ہی دیا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنی جی payroll account جائر ہے یہاں پہ totally admin office سے متعلق ہے payroll account to provident fund payable to income tax with held to cash یہاں تک فیکٹری کا کوئی تعلق نہیں ہے اب distribution کی بات کرتے ہیں تو distribution کی entry اگر آپ کو یاد ہو تو work in process foh control account marketing expenses admin expenses to payroll تو marketing expenses or admin expenses to payroll یہ آپ head office work in process foh control account to general ledger جو یہاں پہ آجائے گا ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ کیا ہے marketing expenses admin expenses اور work in process اور foh کی بجائے یہاں پہ factory ledger آجائے گا two pay payroll کو تو آپ نے credit کرنا پوری amount سے pay roll full amount سے credit ہوگا تو باقی جو difference ہے وہ work process اور foh care وہ آپ اس میں آجائے گا اور working process foh control account to general ledger یہاں پہ آجائے گا اسی طرح provident fund کی آپ نے distribution show کرنی ہے اس میں بھی یہی ہے foh control account to general ledger یہاں پہ آجائے گا کیونکہ باقی سارے accounts head office سے متعلقہ ہیں marketing expenses admin expenses foh کے بجائے factory ledger آجائے گا یہاں پہ to pay property fund pay clear اس کے بعد next point میں foh آپ کو دیا ہو ہے actual foh cost اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ foh control account again factory سے متعلقہ ہے to general ledger اور یہاں پہ آپ کا factory ledger to allowance for depreciation to prepaid insurance to voucher pay able یعنی foh کے بجائے factory ledger آجائے clear foh ka account یہاں پہ used نہیں ہو سکتا next ہے کہ رہی depreciation on office building and furniture was recorded of which rupees 2000 is chargeable to marketing department office building اور furniture کی depreciation ہے it means وہ admin سے متعلقہ ہے اس لئے administrative expenses یعنی marketing expenses admin expenses to allowance for depreciation کی entry ہوگی marketing expenses admin expenses to allowance for depreciation تینوں ہی head office سے متعلقہ ہیں factory میں اس کی entry نہیں ہوگی اچھا پھر کہہ رہے ہیں جی next آپ g point دیکھئے vouchers totaling rupees 1,7000 excluding payroll voucher were paid at a discount of 2% اب یہ ایک نئی entry ہے لیکن general سی entry ہے ایسا technical چیز تینوں ہی head office سے متعلقہ ہیں جی یہاں پہ آپ دیکھ لی جی کہ voucher payable account to cash account to discount account 2% discount calculate کر لی جی factory میں اس کی کوئی entry نہیں ہوگی اچھا جی اس کے بات next point ہے factory overhead is applied to production at the rate of 100% of direct labor cost ٹھیک جی foh applied آپ نے record کر نا تو دونوں accounts factory سے متعلقہ ہیں head office سے متعلقہ کوئی account نہیں work and process account to foh applied ٹھیک ہے جی دونوں ہی آپ factory office books میں آئیں گے اچھا جی اس کے بعد cost of finished output finished goods account to work and process دونوں accounts جی وہ factory سے متعلقہ ہیں thousand were sold for rupees two like five thousand sale of rupees one like thirty five thousand were on credit sale کی entry تو بعد میں دیکھیں گے پہلے گیا ہے cost of goods sold to finished goods cost of goods sold account factory head office finished goods account finished goods آپ کی تیار ہوتی factory میں جو factory سے متعلقہ ہے دونوں کو آپ الگ لگ لگ کے باقی general ledger اور factory ledger آ جائے گا اور پھر جو آپ نے sale کی ہے definitely cash account accounts receivable account to sales account یہ تین ہی head office سے متعلقہ ہے اور پھر last میں return کی entry ہے one of the credit customers return goods costing rupees 7500 for which he was billed at rupees 12000 previous question میں entry ہم کر دونوں میں الگ الگ کر کے باقی جو general ledger اور factory ledger آ جائے گا اور sale return account to account سے sale account یہ دونوں ہی head office سے متعلقہ ہیں وہ یہاں پہ entry کریں گے تو students اس کی practice کر لیجئے enough for today اللہ حافظ